مجھ کو بھی دے مجھ کو بھی دے کنا مدینہ ہے مجھ کو بھی دے کنا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا بدینہ ہے کیا بتاؤں میری مراد ہے ایک نوجوان باکمال عالم دین شہنشاہ خطابت حضرت مولانا مفتی عبرار الحق صاحب قاسمی جو نازم ہیں مدرسہ دارلوم فاروقیہ میرٹ شہر وہ تشریف لائیں اور اپنے بلاغت کلام سے ہم سب کو نوازیں حضرت مولانا مفتی عبرار الحق صاحب میرٹھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نتعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلله فلا غادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام الآخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي في مقام الآخر المرء مع من أحبه صدق الله بولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جس طور پہ نازا تھی دنیا جس طور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانا بھول گئے جس طور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود خوش میں آنا بھول گئے موہ دیکھ لیا آئینے میں موہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم جس ضرب سے سینے ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اسٹیج پر رونق فروز علماء دین معزز بزرگو میرے نوجوان دینی بھائیو اور پیارے بچو آپ کا یہ سالانہ اجلاس بڑی تابناکی کے ساتھ روشن انداز میں سنہری لی اور سنہری لی آواز اور اس اجالے میں اور اس وسی میدان میں کیونکہ شہروں میں اتنا میدان بھی وسی ہوتا ہے جس میں آپ کھڑے اور بیٹھے ہیں میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں ان حضرات کو جس نے قرآن کریم کی توسط اور وسیلے سے یہ ایک محفل جمعی ہے یہ دنیا کی کوئی محفل نہیں ہے یہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن کریم کی نسبت پر یہ محفل جمعی گئی ہے میں ان تمام ذمہ داروں کو میں ان تمام کمیٹی والوں کو میں ان تمام نو نحالوں کو میں ان تمام نوجوانوں کو اور خصوصا جن کی زیر نظامت یہ جلسہ چل رہا ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسلم صاحب کو کہ وہ جس شان و شوکت سے اس جلسے کو لے کر کے چلے ہیں اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھائی فہیم الدین کے سر پر اور سر سے بھی اچائی پر آپ نے نوٹوں کی برسات کی ہے آپ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مال ہی نہیں اگر جان بھی مانگ لی گئی تو بہ آسانی سے اس کو بھی حاضر کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مختصر سے وقت میں کچھ احمد گفتگو کرنے کی اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات بنائی ہے صحیح تعداد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے ان تمام مخلوقات میں میں اور آپ وہ مخلوق ہیں کہ جس کو قسم کھا کر رب دل جلال نے فرمایا ہے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا فِي احسنِ تَقْوِيمِ جبکہ ہم سے پہلے اللہ نے نورانی مخلوق فرشتوں کی پیدا کی تھی طاقت کے احتوار سے ہم سے زیادہ جنات کو پیدا کر دیا تھا لیکن تعریف کرنے کا نمبر آیا ہے تو وہ آدم کی اولاد کا آیا ہے وہ آدم کا آیا ہے وہ میرا اور آپ کا آیا ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شکل و صورت کو ہمارے وجود کو ہمارے جسم و جسے کو اتنا خوبصورت بنایا کہ خود آقا نے تعریف فرمائی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا فِي احسنِ تَقْوِيمِ کہ کتنے بہترین نقشے میں کتنی بہترین صورت میں میں نے انسان کو پیدا کیا ہے جہاں آنکھ لگانی تھی وہاں آنکھیں لگائی ہیں جہاں کان لگانے تھے وہاں کان لگائے ہیں جہاں ہاتھ لگانے تھے وہاں ہاتھ لگائے ہیں خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے انعامات کی بارش کی ہے اتنے انعامات میں ہمیں گزارا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُحَ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گئے ساری دنیا کے سمندر کو رشنائی میں تبدیل کرو ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو جنات کو بھی بٹھاؤ انسانوں کو بھی بٹھاؤ فرشتوں کو بٹھاؤ لکھنے کے لئے کہو جنات بھی لکھیں اور انسان بھی لکھیں فرشتوں بھی لکھیں ساری دنیا کی مخلوقات لکھیں لیکن میرے رب کی تعریف نہیں لکھی جا سکتا میرے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا اللہ نے مجھے اور آپ کو کس وقت میں پیدا کیا ہے اگر اللہ چاہتے تو ہمیں گلی میں گھومنے والا کتہ بھی تو بنا سکتے تھے فضاء میں ہڑنے والا پرندہ بھی تو بنا سکتے تھے اللہ اگر چاہتے تو نالی گندی میں ہمیں چلنے والا رینگنے والا کیڑا بھی تو بنا دیا ہوتا لیکن رب دل جلال نے میرے اور آپ کے اوپر احسان فرمایا ہمیں جانور نگی بنایا ہمیں انسان بنایا اور انسان بھی ایسے وقت میں بنایا آخری پیغمبر جس کے لئے خانہ کعبہ کو بنایا گیا مکہ تل مکرمہ کو مکرمہ بنایا گیا مدینہ کو مدینہ تل مرورہ بنایا گیا اس ساری زمین کو پانی پر بچھا کر بھاری پہاڑوں کے ذریعے سے روکا ہے وہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنے لادلے نبی زمینہ میں بھیجنا نہ ہوتا تو مجھے اپنے جاہو جلال کی قزم نہ آسمان کو بناتا نہ زمین کو پانی پر بچھاتا نہ زمین سے پانی اُبلتا نہ زمین سے درخت نکلتے نہ ان بھولوں میں خوشبو آتی نہ ان بہاروں میں فضا قائم ہوتی یہ سب دین ہے یہ صدقہ ہے آقائے نامدار محمد الرسول اللہ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی ہمیں ویسے گی نہیں چھوڑ دیا ہمیں توحید کا پیغام دیا ہے ہمارے دل میں ایسی دولت کو دیا ہے کبھیر نگر اور اس زمین سے تعلق رکھنے والوں ایک چیز اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی سامان ہے اس قیمتی سامان کا تذکیرہ کرنے سے پہلے توجہ چاہوں گا کوئی غریب غریب نہیں ہوتا کوئی مالدار مالدار نہیں ہوتا روپیہ سے کوئی مالدار نہیں ہوتا روپیہ کی عدو میں موجودگی میں کوئی غریب نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایسی دولت سے نوازا ہے کہ جس دولت کا کوئی سانی نہیں ہے جس دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ دولت کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے دل میں ایمان کو اتارا ہے ہم اللہ کی وحدانیت کو قائل ہیں ہم نبیوں کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین کرتے ہیں اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے ہم اپنے عقیدے میں بٹھا چکے ہیں اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے ہم اپنے عقیدے میں بٹھا چکے ہیں اسی چیز کا نام ایمان ہے جس کے میں اور آپ مالک ہیں ہم نے مانا ہی تو ہے ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا ہم نے تو قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہم نے مانا ہی تو ہے ہم نے حدیثوں کو مانا ہی تو ہے ہم نے اللہ کے کلام کو کلام جانا ہی تو ہے جس کلام کی نسبت میں اور آپ بیٹھے ہیں اسی کلام کے لیے اللہ نے اس سے پہلے دوسری کتابیں نازل کی ہیں ان تمام کتابوں کا نچور آخری پیغمبر کے اوپر اترنے والے اس کلام میں نازل کر چھت کر دیا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی اللہ نے دنیا میں اتارے ہیں تمام نبیوں کی خصلتیں اور عادتیں اکیلے تنہ تنہا آمنہ کے دولہ یتیم مدینے کے نور نظر اور مدینے کی گلیوں کا نور اور روشنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ان کو پیوست فرمایا ہے تمام نبیوں کو راستہ ہموار کرنے کے لیے بترتیب دنیا میں بھیجا ہے آپ اپنے اپنے وقت میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک موقع پر اللہ سے فریاد کی ہے میرے بھائیوں جمعراج آپ کو ہوئی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ آدم کے لیے آپ نے یہ وقت دی ہے کہ بغیر ماباپ کے پیدا کیا ہے دنیا میں اتارنے سے پہلے جنت کا خزانچی بنایا ہے حضرت ابراہیم کو آپ نے دنیا میں بھیجا ہے دشمنوں نے آگ میں ڈالا ہے آپ نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلے گلزار کر دیا ہے حضرت دعوت کے لیے آپ نے لوحے کو نم کی طرح سے ملام کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچانے کے لیے آپ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب جادیگروں نے مقابلہ کیا آپ نے ان کے ہاتھ کے عصا کو ازدہا کی صورت میں تبدیل کر کے موجزہ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کیوں نے وہ طاقت رکھی تھی وہ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی اے اللہ سب نبیوں کا ساتھ تینے بڑا اکرام کیا ہے سب نبیوں کا تُو نے بڑا احزاز کیا ہے سب نبیوں کے اوپر بڑا کرم کیا ہے آپ نے موجی سے ناز کھلوائے ہیں آپ نے عقل کے خلاف کام ان سے کروائے ہیں عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ عبراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور عبراہیم کے کپڑے تک بھی نہیں جلیں گے عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور معلوم کیا اے اللہ سب نبیوں کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے مجھے کیا دینے والے ہو میرے اوپر کیا احسان کیا ہے میرے لئے کون سی چیز احسان کی ہے کبیر نگر کے مسلمانوں توجہ چاہوں گا ذرا دو منٹ کی توجہ اس بات کو سننے کے لئے اللہ کے حبیب نے معلوم کیا اے اللہ سب نبیوں کے اوپر تُو نے الگ الگ انعام کیا ہے مجھے کیا دیا ہے مجھے کیا دینے والے ہو سب سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں تیار ہیں سب نبیوں سے نیرالی چیز سب نبیوں سے انوکھی چیز سب نبیوں سے بہتر چیز سب نبیوں سے الگ ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو کیا دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا ہے یارب تُو نے سب نبیوں کے ساتھ یہ کیا ہے میرے ساتھ کیا کیا ہے مجھے کیا دینے والے ہو کبیر نگر کے مسلمانوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے لئے رب نے یوں کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنی اچھائیہ نبیوں کو دی تھی تمام کی تمام تیرے اندر پیدا کی ہیں اور دوسری بات یہ ہے اے نبی میں نے تجھے موتے دیا ہے جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ضرور ہوگا اللہ ذکرتو اللہ ذکرتا جہاں بھی میرا ذکر ہوگا دنیا میں تیرا ذکر ضرور ہوگا اگر میری کوئی خدای کو تسلیم کرے گا تیری مصطفیٰی کو بھی تسلیم کرے گا آج ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کا یہ فرمان دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے ایک معزین ازان پہنے والا جب کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے جب تک وہ اپنی ازان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا ازان مکمل نہیں ہوتی تکبیر پہنے والا رب کی تعریف کے بعد نبی کا تذکیرہ نہ کرے نبی کا تذکیرہ نہ کرے تو تکبیر مکمل نہیں ہوتی نماز پہنے والا اپنی نماز میں جب تک اتحیات کے بعد ایس تحیات میں نبی پر شلام نہ پڑھے نبی پر درود نہ پڑھے تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی نارے تکبیر نارے رسالت اللہ نے فہمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَوْتَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کوئی اس ذکر کو روکنے والا نہیں ابھی تو بھائی وحیم نے وہ جملے کہے ہیں وہ آپ ہی کا ذکر تھا جو عرش مواللہ تک پہنچ رہا تھا جو اجائی کو چھو رہا تھا آپ محبت میں جشن منا رہے تھے یہی تو جشن کا موقع تھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اسی نبی کی محبت میں ہے ہاتھ اٹھا کے گواہی دیں اسی نبی کی محبت میں جاگ رہے ہیں اسی نبی کی محبت میں کھڑے ہیں اسی نبی کے اوپر نازل ہونے والے کلام کی برکت میں کھڑے ہیں اسی کی نسبت پر کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو مزید پیدا فرمائے اور اس کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ بٹھائے رکھے میرے بھائیو جس قرآن کو نبی کے اوپر نازل کیا ہے وہ کوئی کم حیشیت اور معمولی کتاب نہیں ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ جیسی طاقتور چیز پر بھی نازل کر دیتے تو اس قرآن کی تجلی کو پہاڑ جیسی طاقت بھی برداشت نہیں کر سکتی جو آمنہ کے دل یتیم نے اپنے دل پر برداشت کیا ہے اپنے دل پر قبول کیا ہے آپ کے اوپر اترا ہے اور یہ بھی کوئی جگہ خاص نہیں کی حالانکہ دوسری آسمانی کتابیں آئی ہیں مختص کی ہے جگہ اللہ تبارک و تعالی نے لیکن جب قرآن آتا ہے تو قرآن کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہوتی آپ سفر میں ہیں قرآن آ رہا ہے آپ حجرِ عائشہ میں ہیں قرآن آ رہا ہے آپ سفر میں جا رہے ہیں قرآن آ رہا ہے آپ آرام کے بستر پر ہیں قرآن آ رہا ہے اس نبی نے مجھر آپ کو یہ اسلام پہنچایا ہے یہ قرآن پہنچایا ہے ابھی مفتی صاحب تذکیرہ کر رہے تھے ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کا انہوں نے بھی نبی کا بڑا اکرام کیا ہے اللہ کے نبی نے بھی ان کا بڑا اکرام کیا ہے ایک مرتبہ کا موقع ہے اللہ کے حبیب مسجد نبی میں ہیں توجہ چاہوں گا اپنے علماء کو متوجہ کر کے اپنا سبق چلو سلانا چاہوں گا مسجد نبی سب جانتے ہیں مسجد نبی کہاں ہے مسجد نبی جس کا تذکیرہ ابھی میرے بھائی فہیم نے کیا ہے مسجد نبی مدینت المنورہ میں اللہ کے نبی کی وہ قائم کرتا مسجد ہے جس کے آپ امام ہوئے ہیں بلال ہمشی معزن ہوئے ہیں وہی مسجد نبی آپ منبر پر ہیں حضرات صحابہ سامنے ہیں آپ خطاب کرنے والے ہیں آپ حمد سلاح پڑھ رہے ہیں رب کی تاریخ بیان ہو رہی ہے ایک دیہاتی آجاتا ہے ایک دیہاتی نکل کے آ رہا ہے اور میلے کچیلے کپڑے ہیں اور سر میں گرد بھرا ہوا ہے آ کر کے کہتا ہے کہ میں تمہارا مہمان ہو لیکن جس رب کو تم مانتے ہو میں اس کو نہیں مانتا اور آپ کو نبی بھی نہیں مانتا اگر آپ کو میری بات سننی ہو تو سنیں اللہ کے نبی کتنے رحم دل ہیں آپ کتنے اچھے اخلاق والے ہیں حالانکہ بھگا دینا چاہیے تھا جب تو میرے خدا کو نہیں مانتا مجھے نبی نہیں مانتا تو یہاں آیات کیوں ہیں رضرات صحابہ نسل رہے ہیں کہ کتنی جلت کر رہا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں مان رہا نبی کو بھی نہیں مان رہا لیکن کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا مہمان ہو یہ ایک میسیج دے رہا ہو یہ ایک پیغام دے رہا ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت کرد ہے اسلام دشمنی پھیلاتا ہے اسلام نفرت دکھاتا ہے میرے بھائیو اسلام اگر نفرت سکھاتا تو یہ کیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں تو خدا کو نہیں مانتا وہ مسئلہ ایک الگ ہے مجھے نبی نہیں مانتا یہ مسئلہ ایک الگ ہے تو اپنی بات بتا کے بتانا کیا چاہتا ہے اس آدمی نے کہا کہ میں دور کا مسافر ہوں اب مجھے وہاں جانے کے لیے سواری نہیں ہے آپ اگر کہیں تو میرے لیے سواری کا انتظام کر دیں آمنہ کے درر یقین پر قرمان چھائیے اور کہا کہ خاموش رہو حضراتِ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ ہے کوئی میرے دیوانوں میں میرے مہمان کے لیے یوں نہیں کہا کہ اس آدمی کے لیے آپ فرما رہے ہیں ہے کوئی صحابہ میں میرے اس مہمان کے لیے جبکہ وہ سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے رب کو رب نہیں مانتا تیری تجھے نبی نہیں مانتا اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے ہے کوئی مجمع میں ایسا جو میرے مہمان کو سواری کا انتظام کرے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اے اللہ کے حبیب سواری کا انتظام جو کرے گا اس کو کچھ انعام بھی منے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا جو میرے مہمان کو سواری کا انتظام کر دے میں اس کے لیے جنت میں لے جانے والی سواری کا ذمہ دار بن گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی نے اوٹ کی نکیل پکڑ کر آپ کے حوالے کر دی اے اللہ کے نبی آپ کے لیے قربان ہے آپ خود رکھیں یا مہمان کو دے آپ نے سواری کے لیے اس جانور کو مہمان کو ہتا کر دیا دوسرا سوال اس آنے والے نے کیا اور کہا اور کہا کہ میں تمہارا مہمان ہو مجھے ان کپڑوں کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے اگر آپ کریں تو مجھے کپڑے کا بھی انتظام کر دیں آپ نے دوسرا اعلان فرمایا ہے کوئی پیارے صحابہ ہے کوئی میرا پیارا صحابی جو کھوڑے ہو کر میرے مہمان کو کپڑے کا بندوبست کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی حیدر کررار کھڑے ہو گئے اور آپ کے شانے پر چادر ہے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں امام الانبیاء اے اللہ کے پیغمبر اگر میں اس کے لیے کپڑے کا انتظام کروں اور اپنا کپڑا قربان کروں تو کیا اس پر بھی کوئی جزا ہے اس پر بھی کوئی بدلہ ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا علی اگر میرے مہمان کو کپڑے کا انتظام کرو گے جنت کا لباس دلانے کا زامن ہو جاؤں گا اللہ سے کہوں گا میرے علی نے میرے مہمان کے لیے کپڑے کا انتظام کیا ہے اللہ سے جنت کا لباس دلا دوں گا ایک تیسرا سوال اس مہمان نے اور کر دیا اے اے میرے میزوان میں تیرا مہمان ہو ایک سوال اور ہے وہ کون سا سوال ہے ساڑھے چودہ سو سال پیچھے ہٹ جائیے آج کا دسترخان بھی دیکھئے اس وقت کا دسترخان بھی دیکھئے آج تو ہم نیمتوں میں پڑھ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم جس دسترخان پر کئی طرح کی سبزیاں نہیں ہوتی وہ کمزور سمجھا جا رہا ہے وہ ہلکہ سمجھا جا رہا ہے حضراتِ صحابہ نے حضراتِ صحابہ نے خجور کی گھٹلیوں کو چونس چونس کر اس اسلام کی حفاظت کی ہے اپنے پیٹوں پر پتھر بان کر اسلام کی حفاظت کی ہے قرآن کی حفاظت کی ہے ہماری مائے بہنوں نے شعبہ بھی طالب کی گھٹی میں تین شال کی مدت قید ہو کر درختوں کے پٹھے چھبا کر گھاس کے تن کے کھا کر مجھ تک اور آپ تک اس قرآن کو پہنچایا ہے آج تو ہم کیسے دسترخان پر ہیں کیسے ہمارا پہناوا ہے کیسے اللہ نے ہمیں مکان دیئے ہیں کیسے ہمیں آلہ آلہ چیزوں میں ہمیں پلنے کا موقع دیا ہے بہرحال تیسرا سوال فرمایا اس مہمان نے کہا کہ اے میرے میزبان میں تیرا مہمان ایک سوال اور ہے کہ میں بھوکا ہوں میں نے کچھ کھایا نہیں ہے اگر کسی سے آپ میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو بڑی ہی مہربانی ہو قربان جائیے اللہ کے پیغمبر سوچ رہے ہیں کہ اس مہمان کے لیے کتنا اچھا ہوتا کہ میرے ہی گھر میں کھانا ہوتا لیکن آپ نے نظر دوڑائی آپ کے گھر میں اتنا نہیں تھا کہ اپنے مہمان کو پیٹ بر سکیں اپنے مہمان کو اپنے گھر بھیج سکیں ہمت نہ ہوئی چپ چاپ رہ گئے آپ نے اعلان فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اے کوئی صحابی جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے پہلا اعلان ہوا کوئی نظر نہیں اٹھاتا کبیر نگر کے مسلمانوں یہ مشمجنا کہ صحابہ کھلانا نہیں جانتے تھے کھلانا نہیں چاہتے تھے کسی کے پاس اتنا تھا ہی نہیں جو اس کو لے جا کر کھانا کھلا دے وہ ایسی کمزور قوم تھی وہ اتنے غریب تھے کہ جن کے پاس ایک آدمی کو کھانا کھلانے کے لیے روزی نہیں تھی روٹی نہیں تھی دسترخان شمٹ رہے تھے اللہ کے نبی نے دوسرا اعلان فرمایا کہ ہے کوئی میرا پیارا جو اس مہمان کو کھانا کھلا دے دوسرے اعلان پر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تیسرا اعلان بھی فرمایا کہ کیا کوئی میرے صحابیوں میں ایسا نہیں ہے جو میرے صحابی کو میرے اس مہمان کو کھانے کا انتظام کر دے حضرت سلمان فارسی اسی مجمع میں ہیں کون ہے سلمان فارسی جو ملک فارس سے آتا ہے آپ کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے ایک موقع پر اللہ کے حبیب نے اس سلمان سے کہا ہے السلمان منہ اہل الوید کہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے کلیمہ پہ کر جو شانہ بشانہ ہو جاتا ہے وہ چاہے حلسہ کا ہو چاہے فارس کا ہو وہ اسلامی بھائی ہو جاتا ہے وہ ایمانی بھائی ہو جاتا ہے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے اور آپ کہاں پر رہے ہیں آپ پیلا پڑ رہے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا سلمان کیا تم میرے مہمان کو کھانا کھلاو گے حضرت سلمان فارسی نے کہا اے اللہ کے حبیب گھر میں تو نہیں ہیں لیکن آپ کا تیسرا اعلان سن کر رہا نہ گیا آپ میرے میں آپ اپنے مہمان کو میرے حوالے کر دو کہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کھانا نصیب ہو جائے گا حضرت سلمان فارسی نے اس غریب مہمان کو اپنے ساتھ لیا ہے ایک دروازے پر جا رہے ہیں وہ کون سا دروازہ ہے سارے دروازوں کا باپ ہے سارے دروازوں کی ماں ہیں وہ کون سا دروازہ ہے وہ نبی کی لخت جگر کا دروازہ ہے سیدہ فاطمت الزہرہ کا دروازہ ہے جب آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ کو علی مرتضی کے نکاح میں دے کر رخصت کر رہے ہیں سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا ہے کہ بیٹی جو نبی کی بیٹی ہے جو امام الانبیاء کی بیٹی ہے تجھ پر دنیا ناز کرے گی تیرے اببہ پر ناز کرے گی میری یہ وسیعت ہے اپنے گھر کے فاقے کو کسی کے اوپر مت کھولنا اللہ کے سامنے کھولنا اللہ کے علاوہ اپنے گھر کے فاقے کو کسی کے اوپر مت کھولنا کسی کو محروم نہ کرنا اپنے دروازے سے کسی کو محروم نہ جانے دینا اس دروازے پر حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے جاتے ہیں اور جا کر کے دستک دیتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ اندر سے بول رہی ہیں کہ کون ہیں کہ تمہارا بھائی سلمان ہیں کیوں آئے ہو کہ ایک مہمان ہے اس کو کھانا کھلانا ہے اندر سے حواز آتی ہے سلمان کچھ کھانے کے لیے تو ہے نہیں لیکن آپ ایسے دروازے پر آئے ہیں کہ میں محروم نہیں چھوڑ سکتی حضرت علماء توجہ چاہوں گا وہی حضرت سلمان فارسی دروازے پر کھڑے ہیں حضرت فاطمت الزہرہ کے سر پر جو سترہ پیوندوں کی چادر ام سلمہ کے ہاتھوں سے ڈال کر کے علی کے گھر میں بھیجا گیا تھا وہی عزت کی چادر وہی کالی کملی والے کے ہاتھوں سے ملا ہوا تحفہ حضرت فاطمت نے اتارا ہے اور سلمان کے ہاتھوں میں دیا ہے اور کہا کہ سلمان مدینہ کے بازار میں چلے جاؤ جہاں بھی آٹا بھی کراہ ہو جہاں غلہ بھی کراہ ہو میری چادر کو گروی لگ دو اور اس آٹا خرید کے لاؤ ہم اس مہمان کو بھوکا جانے نہیں دیں گے اپنی عزت کی چادر کو ایک مہمان کا پیڑ بھرنے کے لیے شیدہ فاطمت الزہرہ نے اپنی عزت کی چادر کو گروی رکھوانا پسند کیا ہے حضرت سلمان فارسی کس کے پاس چلے گئے ہیں جس کے پاس توریت کا علم ہے جس نے انجیل کو پڑھا ہے جس نے توریت کو پڑھا ہے اس نے یہ پڑھ لیا ہے کہ آخیر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا جس کا نام احمد ہوگا اس کی لخت جگر ایک مہمان کا پیڑ بھرنے کے لیے اپنی عزت کی چادر کو گروی رکھ دے گی وہ آج وقت آیا ہے اس یہودی کی ہدایت کا وقت آیا ہے سلمان فارسی جب چادر کو لے جا کر کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی لخت جگر کی چادر ہے ایک مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ آٹا ہمیں دے دیں یہودی بھی بڑا تیز تھا اہلِ حلم تھا توریت اس نے پڑھا تھا اس کے پاس ارن تھا کہنے لگا کہ سلمان آٹا تو ہم دے دیں گے لیکن ماجرہ تو بتاؤ کہ کیا ہے یہ چادر ہے تو ہے کس کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی چادر کا تذکرہ ہوا اس نے کہا کہ آٹے کا معاملہ تو بعد میں ہوگا گروی رکھنے کا معاملہ تو بعد میں ہوگا پہلے مجھے اس دربار میں لے کر کے چلئے جس دربار سے چادر آ رہی ہے جس کی نشوت یہ چادر آ رہی ہے وہ اپنی دکان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں جاتا ہے اور ہاتھ بڑا کر کے کہتا ہے اسی دن کی تو تلاش تھی آج پتہ چل چکا ہے کہ آپ ہی آخری پیغمبر ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلیمہ پڑھوا دیا گیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ یہ مذہب اسلام اتنے فاقوں سے مجھ کو اور آپ کو نصیب ہے سبحان اللہ سبحان میرے بھائی آج اللہ نے کتنی نیمتیں ہمارے اوپر اتاری ہیں گرمی کے موشم میں گرمی کا سامان سردی کے موشم میں سردی کا سامان دن کے عالم میں دن کا سامان رات کے عالم میں رات کا عالم میرے بھائی کتنی فراوانی کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اور لادل نبی کی امت نے پیدا کر دیا ہے اس سے بڑا میں احسان نہیں سمجھتا اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے آدم کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا میں نے زمین کو پانی پر بیچھایا احسان نہیں جتلایا بغیر ستون کے سا آسمان کو بنایا احسان نہیں جتلایا ابراہیم کو آگ میں گیر کے محفوظ رکھا احسان نہیں جتلایا حضرت یونس کو پانی میں گروہ کے مچھلی کے پیلٹ میں پہنچایا احسان نہیں جتلایا حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا احسان نہیں جتلایا لیکن جب آمنہ کے در یتین کی باری آئی ہے محمد رسول اللہ کا دنیا میں آنا ہوا ہے اللہ کے حبیب آئے ہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اب بھی قرآن کہہ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں آج میں نے تم پر احسان کر دیا ہے ایک ہی نقشہ تھا میرے پاس ایک ہی دل ربا چہرہ تھا میرے پاس ایک ہی نمونہ تھا میرے پاس جو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں وہ آمنہ کے دل یتین ہیں محمد رسول اللہ اللہ ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے میرے بھائی وہی آخری پیغمبر ہیں یہ وہی آخری قرآن ہیں جو آپ کے اوپر اترا ہے اب قیامت تک کچھ نہیں ہونے والا یہ آیت نازل ہو چکی اب دین مکمل ہو گیا کسی نبی کا انتظار نہیں ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں اب اگر قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے وہ جھوٹا ہوگا وہ سچا نہیں ہوگا اب کیا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پرانے وقت میں جب بتمیزیاں آتی تھی جب جہالت لوگوں میں پھیلتی تھی تو نبی نازل فرماتے تھے رسولوں کو بھیج کر ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کرتے تھے لیکن اب نبیوں کا دور نہیں ہے اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آنے والا تو یہ نظام اب کیسے چلے گا اس نظام کو قیامت تک کون لے کر کے چلے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یخش اللہ من عبادی العلماء کہ اس امت کے علماء قیامت تک تمہیں راستہ بتانے کا کام کریں گے یہ علماء یہ نورانی چہرے تمہیں بھٹکنے سے روکتے رہیں گے اس لئے گلی گوچوں میں محلوں میں قریوں میں شہروں میں یہ دینی مدارس قائم کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو بھٹکنے سے بچایا جا سکے جہنم کی آگ سے بچایا جا سکے ہمارے بچوں کے عقائد کو مضبوط کیا جا سکے ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنایا جا سکے آج دن و رات ان بزرگوں کی محنت یہ ہے ہماری قوم جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے ہماری قوم بدعقیدی کی سے کیسے بچ جائے ان کا نظام کیسے صحیح ہو جائے یہ اسلامی بھائی چارہ اپنے درمیان کیسے قائم کر لیں ان جلسوں کا مقصد بھی یہی ہے آپ کو جمع کرنے کا مقصد بھی یہی اس لیے کچھ لے کر جائیں گے یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے دے کر کے بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے دونوں باتیں آ رہی ہیں اب کیا تو لینا ہے اور کیا ہمیں دینا ہے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ بھی ہے اور ہمارے ہاتھ بھی ہے میرے بھائی کچھ تو لے کر کے ایسا جانا ہے کہ جس کو لے جا کر ہم اپنی دنیا کو بھی درست کریں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں ایک میں نے جملہ کہا تھا ایک جملہ کہا تھا کہ ایک دولت اللہ نے ہمیں دی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ ایمان ہے اگر تم میں سے کوئی غریب ہو تو ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں غریب ہوں کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھائے کہ میں غریب ہوں پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسا غریب ہیں جس کو اللہ نے جنت کے تعلق کی چابیاں دے دی ہو کیا وہ قوم غریب رہ سکتی ہے بے شک بے شک کیا چاہیے ہمیں دنیا کی زندگی کو پھٹے ہوئے چھوپڑوں میں گزار دیں گے ننگے پیر گزار دیں گے مسیبتوں میں گزار دیں گے آزمائیشوں میں گزار دیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے تعلق کی چابیاں میرے تمہارے حوالے کی ہیں لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ یہ لا الہ الا اللہ جنت کے تعلق کی چابی ہے ماشاءاللہ بڑی سی کوئی فیکٹری چلاتے ہو کوئی کار خانہ چلاتے ہو دربان بھی بٹھاتے ہو سٹر بھی نیچے کرتے ہو تالہ بھی لگاتے ہو اس چابی کو بڑی حفاظت سے لاتے ہو گھر میں بچوں سے کہ بچوں کا ہاتھ نہ جائے کوئی کھو نہ سکے اگر کھو گئی تو صبح کو وہ سٹر وقت سے نہیں کھل پائے گا سارا دن سٹر بند رہے گا تو جب تم اپنی دکانوں میں تالہ لگاتے ہو تو کیا اللہ نے اتنے بڑے محل کو اتنی بڑی جنت کو بغیر تالے کے چھوڑ دیا ہوگا اللہ نے تو وہاں دربان بٹھایا ہے یہ میرے علماء بتاتے ہیں رزوان جو نام آتا ہے تو وہ جنت کا دروغہ ہی تو ہے وہ جنت کا دروغہ پوچھے گا کہ جنت کی طرف کو تو آ رہے ہو کیا چابی بھی ہے کہ جس سے دروازہ کھلے گا کیا پرمیشن بھی ہے جس سے دروازہ کھولا جائے گا تو نبی کا دیوانہ مچھل کے کہے گا ہاں میرے پاس چابی ہے جیبوں کی چابی نہیں جلے گی تامے پیتل کی چابی نہیں جلے گی اوہ کسی بازار کی چابی نہیں چلے گی وہ اللہ کی دی ہوئی چابی چلے گی وہ کونشی چابی ہے لا الہ الا اللہ نفتاہ الجنہ تو ہر ایک کے پاس ہے کہ نہیں جس کے پاس ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تو اپنی چابیوں کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی کرنی ہے انشاءاللہ اب اس چابی کی مثال میں اپنے طور پہ دے دیا کرتا ہوں کوئی دکندار سٹر بند کرے تالہ لگائے اس چابی کو کہیں چھجے پر اپنے گھر میں اچائی پر رکھ دے دکان مہینے دو مہینے سال دو سال کے لیے بند ہو گئی اب وہ چابی وہاں پڑی ہے اس کے اوپر گرد لگ گیا ہے اس کے اوپر پانی کی بوند پڑ گئی ہے اب اس نے زنگ لگا کر کے گلنا شروع کر دیا ہے سال دو سال کے بعد اور ایک سال ہی لے لو بہت سارے سال والے بھی کھڑے ہیں بہت سارے آٹھ سے آٹھ والے بھی کھڑے ہیں بہت سارے تین سو ساٹھ والے بھی کھڑے ہیں بہت سارے تھاٹھ والے بھی کھڑے ہیں کہ جب جی شاہا پڑھی جمعے سے جمعہ پڑھ لیا یہ تین سو ساٹھ والے بھی کھڑے ہیں ایک سال میں عید کے موقع پر جمع ہو گئے بقرعید کے موقع پر جمع ہو گئے تینی طرح کے موجود ہیں جو ایک سال میں اپنی چابی کو اٹھائے گا تو کیا اس کی چابی تعلہ کھولنے کی طاقت رکھے گی وہ تو تعلے میں علج کے خود ہی ٹوٹ جائے گی وہ چابی تعلہ کھول دے گی نہیں کھول پائے گی اب اس تعلی کا کیا کرو گے اب اس چابی کو گرم بھٹی میں دھپایا جائے گا اس میں چوٹ ماری جائے گی اس کا زنگ چھڑایا جائے گا دوبارہ سے اس کے اندر ایک وجود ڈالا جائے گا پھر سے وہ اپنے تعلی کو کھول سکے گی تیری میری مثال اسی چابی کسی ہے اگر ہم نے اس ایمان کی چابی کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا اللہ اس چابی کی حفاظت کے لیے کیا مانگ رہا ہے پانچ وقت کی نماز اڑتالیس رکعتیں مانگ رہا ہے ایک رکعت میں دو سجدے مانگ رہا ہے چھانوے سجدے روزانہ مانگ رہا ہے تین سچوون یا پچپن سن دن کے اعتبار سے سال میں چونتیس ہزار اسی مرتبہ چونتیس ہزار اسی مرتبہ چھانوے سجدوں کے مطابق اللہ اپنے در پر تمہیں بلا رہا ہے کہ میرے در پہ آؤ اور کہو کہ سبحانہ ربی العالی کہو کہ سبحانہ ربی العظیم کھڑے ہو کر کے کہو الحمدللہ رب العالمین تمہاری چابی کو نہ زنگ لگے گا نہ کوئی ڈاکو چورا سکے گا نہ کوئی لٹے رہا آئے گا نہ تمہارے ایمان کو حراب کر چکے گا تمہارا ایمان شال شہی سالم رہے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم اس کی نگہبانی کریں گے لیکن جو رب کے دربار میں آئے ہی نہ تو کیا چابی محفوظ رہے گی اس کو باندھ کے لے جانا ہے اس کو باندھ کے اپنے پلے میں لے جانا ہے کہ آج ہم نے کچھ سنا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہمیں یہ زائے نہیں کرنا تمام آزمائشوں میں گزر جانا ہے انسانیت کا سبق ہم نے پڑھا ہے ایمانیت کا سبق ہم نے پڑھا ہے ہم نے تو اپنوں کو کیا غیروں کو سینے سے لگایا ہے ہم تو وہ قوم ہیں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو امن پسند مذہب ہے ہم نے تو غیروں کو اپنے ہاتھ کا لقمہ دے کر کھلانا سیکھا ہے ہم نے تو اپنے کپڑوں کو ہتھار کر دوسروں کو پھنانا سیکھا ہے ہم نے تو اپنے گھروں کے عادے حصے کو خالی کر کے دوسروں کو بسایا ہے ہم تو وہ قوم ہیں کون کہتا ہے کہ اسلام نفرت پھیلا رہا ہے جو پھیلا رہے ہو میں کہتا ہوں کہ وہ اسلام سے واقف ہی نہیں بے شک بے شک جو اسلام سے واقف ہے وہ اپنا تو اپنا وہ تو غیر کو بھی نہیں ستائے گا دو منٹ کی بات بتا دوں کون کون سنے گا اخلاق کے اوپر ہی بتا رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں آپ ہی بتائیں کہ مسجد کتنی محترم جگہ ہے کوئی جوتا لے کے نہیں جا سکتا کوئی چپل لے کے نہیں جا سکتا کوئی ناپاک بدل نہیں جا سکتا کوئی ناپاک کپڑا لے کر نہیں جا سکتا وہ ہمارے لئے اتنی محترم ہیں حضراتِ صحابہ کا زمانہ ہے خیر القرون ہے حضراتِ صحابہ بیٹے ہیں اللہ کے حبیب پیغمبر بیٹے ہیں ایک یہودی آجاتا ہے جو ایمان سے خالی ہے اب ایمان اس کے دل میں نہیں ہے وہ مسجد میں آجاتا ہے اور کھڑے ہو کر ایک حرکت کر رہا ہے وہ کون سی حرکت ہے کہ کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کر رہا ہے حضراتِ صحابہ کے خون میں کیا گرمائی نہ آئی ہوگی کیا اللہ کے نبی نہ دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں حضراتِ صحابہ اس کو روکنے کے لیے کوشہ ہوئے اور کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کے حبیب پر قرمان چھائیے آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا میرے پیارے صحابہ اپنی جگہ بیٹھے رہو اس اللہ کے بندے کو جو کرنا ہے وہ کرنے دو اس کو ہم بڑی آسانی سے سمجھائیں گے اس نے مکمل پیشاب کر لیا ہے کون سا دل لائے ہوں گے کون سا لطف لائے ہوں گے کون سا برداشت کا مادہ انہوں نے حاصل کیا ہوگا اس کو تبا جب اس نے مکمل پیشاب کر لیا آپ اپنے ممبر سے اٹھے اور جا کر کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا اللہ کے بندے یہاں یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے یہ جملہ نکلنا تھا کہ وہ پانی پانی ہو گیا اس نے کہا کہ جس کا رہبر اتنا نرم ہو جن کا امام اتنا نرم ہو جن کا امام اتنا لطیف ہو ہاتھ بڑھا کے کہنے پر مجمور ہو گیا آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلام کا امام اور اسلام کا یہ پیشوا واقعی یہ حقیقت کے لائق ہے کہ اس کو مانا جائے اس پر ایمان لائے جائے ہاتھ بڑھا کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولو نارے تکبیر نارے تکبیر لوگ دعنہ دیتے ہیں وہ واقف نہیں ہے بتائیں گے اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے ہم نے تو چھلنی دلوں کو اپنے دلوں سے خون دیا ہے اور دینے کا کام کریں گے انشاءاللہ جو نفرت بھری گفتگو کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ تم اسلام سے واقف نہیں ہو یہ ہمارے تمام وطنی بھائی ہیں یہ تمام ہمارے انسانی بھائی ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں ہمارے ماباپ ایک ہے یہ دنیای احتبار سے مذہب کے احتبار سے اختلاف ضرور ہے تمہیں اختلاف کرنے کی جرت نہ ہونی چاہیے یہ رب کا نظام ہے وہ جس کو ہدایت دے دے یہ ہدایت تمہیں تمہیں مانگنے سے نہیں ملی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا یہ تو رب کا احسان ہے بلکہ ان کو تو اپنی دعاوں میں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو صحیح ہدایت دے دے اللہ پوری قوم کو صحیح ہدایت دے دے وہ آخری پیغمبر جو تائف کے میدان میں لٹ کے آ رہا ہے پٹ کے آ رہا ہے جسم سے خون بہ رہا ہے پہالوں کے فرشتے آ رہے ہیں اے حبیب اللہ اگر آپ اشارہ کریں تو ان کو کچل دیا جائے ان کو رگڑ دیا جائے پورے تائف کو خدم کر دیا جائے آپ پھر بھی کہتے ہیں اللہم مہدینی قومی اللہم مہدینی قومی اللہم مہدینی قومی آپ نے کہا میں یہاں بدلہ لینے اور لیوانے کے لیے نہیں آیا میں یہاں مروانے کے لیے نہیں آیا میں امن پھیلانے کے لیے آیا ہوں میں تو امن کی بات کرنے آیا ہوں اس لیے میرے بھائیوں ہمارا رشتہ اس قرآن سے ہے ہمارا رشتہ اس اسلام سے ہے ہمارا رشتہ اس دین سے ہے جو پیار محبت گلدستہ ہمیں سکھاتا ہے اسی پیار کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اسی پیار کے قودے کو ہمیں صدا پانی دینا ہے یہ ہمارے علماء نے یہ دینی مدرسہ جو میراج العلوم قائم کیا ہے اس سے تمہیں یہ سبق ملے گا کہ تمہارے بچوں کے مشتقبل میں روشنی پیدا ہوگی عقائد میں مضبطائی ہوگی جو بھی دنیا میں فساد پھیلانے کا کام کرے گا یہ اپنی ببانگِ دوحل آواز سے اس فتاد کو دبانے کا کام کریں گے تو ان بچوں کے لیے آپ نے جو اس مدرسے کو چلا رکھا ہے مبارک بادی کے آپ لائک ہیں آپ حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو باتیں مجھے دینی تھی وہ دے چکے ہیں دنیا دار الاسباب ہے یہ اسباب کے تحت ہے اللہ چاہے تو کچھ بھی کر دے وہ اس کا نظام ہیں لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی بھوکا ہے تو روٹی کا لقمہ بنائے گا موہ میں چبائے گا موہ میں اس کو پہنچائے گا تب پیٹ بھرے گا یا دسترخان پر رکھ کے دیکھتا رہے گا تو چھگ جائے گا ایسا ہے کوئی دسترخان پر رکھے ہاتھ جوڑے بیٹھا رہے اس کو لقمہ نہ بنائے اس کو موہ میں ڈال کر نہ چبائے اور اس کا پیٹ بھر جائے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی پیاسے کو نلکے کے پاس لا کر کے بان دیا جائے کھڑا کر دیا جائے پانی اس کو لینے نہ دیا جائے پینے نہ دیا جائے تو کیا اس کی پیاس بجھائے گی یہ دنیا ہے یہ دار الاسباب ہے برطن بھی لینا ہوگا نلک چلانا ہوگا پانی لینا ہوگا پانی پینا بھی ہوگا تب جا کر کے پیاس بجھنی ہیں رب کے بھی پر یقین یہ کرنا ہے کہ وہ بغیر کھلائے بھی چھکا سکتا ہے وہ بغیر پلائے بھی پیاس کو ختم کر سکتا ہے لیکن میرا اور تمہارا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں اسباب کے تحت ہی زندگی گزارنا ہے تو انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں ہر مکان دکان چلانے کے لیے دنیاوی طور پر اسباب کی ضرورت ہوتی ہے روپی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے شامان کی ضرورت ہوتی ہے تمام طرح کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اسی نظام کے تحت ہمارے ان مداریس کو بھی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان میں تعاون کرتے ہیں اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم تعاون کرتے ہیں تو ہمارے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں نانا یہ بھی بات ذہن سے مکال دیجئے اللہ تمہارے ہمارے تعاون کا محتاج نہیں ہے اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو ابابیل سے کرا لیتا ہے جب برباد کرنے پر آتا ہے تو مچھر سے کام لے لیتا ہے جب بچانے پر آتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بٹھا دیتا ہے جب بچانے پر آتا ہے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے جب بچانے پر آتا ہے ابراہیم کو آگ میں بچا لیتا ہے جب بچانے پر آتا ہے اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے سے نکال دیتا ہے جب بچانے پر آتا ہے تو آگے کچھ آپ بھی کہلیں گے فیرون کے سانپوں سے موسیٰ کو لاتھی کے ذریعے ہی بچا دیتا ہے